اسلام علیکم دوستو فضائل عامال حصہ ایک حکایت صحابہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن العریت کی تغلیف ہے حضرت خباب بن العریت رضی اللہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہے جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تغلیفیں برداشت کی شروع ہی میں پاچھے آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اس لیے بہت زمانے تک تغلیفیں اٹھائی لوہے کی زیرے پہننا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا جس سے گرمی اور تپیش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے اکثر اوقات بالکل سیدھا ریت پر لٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا یہ ایک عورت کے گلام تھے اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داگ دیتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب سے ان کی تکلیفوں کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر کسی کی دیکھی ہی نہیں انہوں نے عرض کیا مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے خدا نہ خاصتہ ہماری تکالیف اور تکالیف کا بدلہ کہی دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑی صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رقبت اور ڈر کی نماز تھی میں نے اس میں اللہ تعالی سے تین دعائی کی تھی دو ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قہد سے ہلاک نہ ہو جائے یہ قبول ہو گئی دوسری یہ کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دی یہ بھی قبول ہو گئی تیسری دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو یہ بات منظور نہ ہوئی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال سودتیز ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرماللہ وجہو کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائے اپنی رقبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی مسئیبت برداش کی مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزاری کے قابل مال پر کنات کرے اور اپنے مولا کو رازی کر لیں فائدہ حقیقت میں مولا کو رازی کر لینا انہی لوگ کا حصہ تھا ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کے رضا کے واسطے تھا ویڈے پسند آئے تو ویڈے کو لائک کریں اور ایسے ویڈے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ و خیر